یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صالوہ ایک نوجوان ہے کہنے لگا میرا بی بی سے جھگڑا رہتا ہے کوئی تعویز دو میں نے کہا بی بیوں میں پہ تعویز نہیں چلتے ہوتے میں نے کہا تو کیا کروں میں نے کہا ایک سنت پہ عمل کرو جب بھی کھانے پر بیٹھو دو تین لکمیں ہاتھ سے کھلا دیا کرو اس نے کہا اس سے کیا ہوگا میں نے کہا پہلے تم کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے دو ہفتے بعد اس کا فون آیا ویسی حال پوچھنے تو میں نے کہا میری بات کا کیا ہوا کاجی کچھ نہیں ہوا میں نے کہا کیوں نہیں کیا کہ مجھے شرم آتا میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتا سنت میں عمل کو تو شرم آتا گامہ پہلوان آگیا تھا ادھر تقسیم کے امرسر کا تھا کشمیری تقسیم کے لہور آگیا تھا سبزی لیتے ہوئے کوئی جگڑا ہو گیا سبزی والے اس نے وہ بزن کرنے والا باٹ اٹھا کے مارا پیان آگیا خون نکلایا اس نے وہ پگڑی کو کھول کے نیچے سے پھیر کے یوں باندھ کے چل پڑا تو لوگوں نے کہا پہلوان جی گامہ پہلوان منفرد گزرا پچاس سال میں کبھی شکست نہیں کھائی پچاس سال میں کبھی شکست نہیں کھائی تو اس نے آپ کو خون نکال دیا آپ چو کر کے چل پڑے کہنے لگا مارے نو ماردیاں شرم آمد مارے نو ماردیاں شرم آمد میں کہا عورت کمزور تھا تو بے وقوف ہے چل میں نے جو کہا کر گھنٹے بعد اس کا فون آیا میں نے جو اس کے موں میں لکمان ڈالا اس کا موں کھلا رہا ہے کہ آہ کرنے لگی کہلیں گے تم خود تو نہیں کر سکتے کس نے یہ سبق سکھا ہے کہلنے لگے میں نے کہا مجھے مولی طور جمیل نے سکھا ہے اس نے ایسے چھولی اٹھا لے اللہ اس کا فلد کرے جیسے تمہیں انسان بنا ہے ہماری قوم راجپوت ہے ہم میں ایک شاخ رنگڑ وہ بالکل ہی پیدل ہوتے ہیں یعنی بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں پیدل کھونے یہ نہیں کہ بے اکھڑ نہیں اکھڑ ہوتے ہیں تو ایک ہمارے قریبی دوست وہ ہمارے ساتھ ایسی جماعت میں چلتا میں روز میری یہ باتیں سنتے باتیں سنتے باتیں سنتے مجھے نہیں پتہ گھر میں کہتا دلی آرہی میں نے ان کے گھر فون کیا میں نے کہا ہمین بھائی ہیں کہا جی کوئی نہیں بیگم نے کہا کوئی نہیں میں نے کہا بتا دینا تو کچھ دیر بعد ہستے ہوئے مولان صاحب آج بڑا لطیفہ ہو میں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا میں گھر میں ہے تو میری بیگم نے کہا تھا رہ مولوی کا فون آیا تھا میں نے کہا کون سا مولوی کہا وہ ہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا تو میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا کہا نہیں کہا وہ کیسے کہا تو بتا تیری میری شادی کو کتنے سال ہوئے میں نے کہا ستائیس سال کہا ستائیس سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ تو کہا میں سر کھو جانے لگا کہ واقعی ستائیس سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا جب سے تمہارے بیان سننے شروع کیوئے تو پھر گھر کی زندگی سمجھ ہوئے آئی ایک ہمارے جتوئی سردار تھے فوت ہوگئے ان کا نوکہ راتا تھا جب ہماری زمازمی دارہ چلتی تھی وہ بیان سنتا تھا پھر بیٹھ کے مجلس اس میں بھی سنتا تھا تو مجھ سے کہنے لگا ہوگا کوئی ساٹھ پیسٹھ سال مولانا صاحب میں ایسواری اپنی سوانی سوانی سمجھتے ہیں بیوی ہماری علاقے کے زبان میں اپنی سوانی نوکہ ہے ہون میرا دلین کرندہ ہے تینو باما منجی تے تیرے پیر دھو تے میں وہ پانی پیما اس اگمانوکہ لخلانا تیس ساری حیاتی منو لگا بیتر مارے نہیں جیس لئے میرے چٹے واہ لوگ ہونہ نا میں تیرے پیر دھو تے پیما میں انو پتہ ہی کوئی نہ ہے سوانی نال بھی چنگا کرندہ میں انو تا ہون پتہ لگا بھی چنگا کرندہ تو میرے عزیزوں میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا بلکہ اپنے وقت زیادہ لے لیا میں نے آگے تین گھنڈے کا سفر کرنا ہے تو ان بچوں سے بھی کہتا ہوں اپنے آپ سے بھی آپ سب سے آپ سب بچوں سے اپنی زندگی کو خوبصورت بناو اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ سبيل الدموع سبيل مریح تانا هدایہ صحی کی تستريح وبوث الدعاء الغفی الظریح يسعاك الفضاء اچھے 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 ا